موسیقی آداب ہیدراباد دور درشن یادگری کے اردو پروگرام آداب ہیدراباد کے ناظرین اسلام علیکم ناظرین لیجئے ہم ہر سال کی طرح رمضان کا خصوصی پروگرام لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں آج ہم نے اس خصوصی پروگرام کے لیے اپنے اسٹوڈیوز میں شہر کے ممتاز و معروف علم دین کے حامل اور حافظ و خاری کے علاوہ ممتاز شورا کو بھی مدعو کیا ہے اس سے پہلے کہ پروگرام کی شروعات ہو میں اپنے مہمانوں کا تعرف آپ سے کروا دیتا ہوں میری سیدھی جانب تشریف فرما ہے مولانا مفتی سید صادق مہی الدین صاحب آپ کے بازو تشریف فرما ہے ممتاز و معروف شاعر استاد سخن جناب سردار سلیم صاحب بائی جانب آپ ہیں حافظ و خاری محمد نصیر الدین منشاوی صاحب صدر شعب اردو ڈگری کالیج انوار نوم اور آپ کے پہلوں میں تشریف فرما ہے ممتاز شاعر جناب فرید الدین صادق صاحب تو لیجے ناظرین پروگرام کا آغاز کرتے ہیں خرط کلام پاک سے اس قرآن پاک سے جسے اللہ نے اسی بابرکت ماہ رمضان میں اتارا تھا اور تمام انسانیت کے لیے راہ ہدایت بنایا میں اسی مخدس کلام کی خرط کے لیے بدو کر رہا ہوں حافظ و خاری محمد نصیر الدین منشاوی صاحب کو کہ وہ خرط کلام پاک سے ہمیں سرفراز فرمائے حافظ و خاری محمد نصیر الدین منشاوی صاحب السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ورحمت اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان رمضان اللہ ذی انزل فیه القرآن شہر رمضان اللہ ذی انزل فیه القرآن سبحانہ اللہ سبحانہ اللہ سبحانہ اللہ هدى لیلناس و بینات من الهدى والفوقان سبحانہ اللہ فمن شہد منكم الشہر فلیصم ومن کان مریضا او علا سفر فعدت من ایام اخر سبحانه بارد سبحانه بارد يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهُ سبحانه بارد سبحانه بارد وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهُ عَلَا مَا هَدَىْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ سبحان اللہ سبحان اللہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِ عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبِ سبحان اللہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِ عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبِ سبحان اللہ وَإِنِّي قَرِيبِ سبحان اللہ وَإِنِّي قَرِيبِ سبحان اللہ وَعَلَّهُمْ يَوْشُدُونَ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ وَإِنِّي قَرِيبِ سبحان اللہ وَإِنِّي قَرِيبِ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ وَإِنِّي قَرِيبِ 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 سبحان اللہ وَإِنِّي قَرِيبِ سبحان اللہ وَإِنِّي قَرِيبِ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ناظرین خیراتِ کلامِ پاک کی سعادت حاصل فرما رہے تھے حافظ وقاری محمد نصیر الدین منشاوی صاحب ناظرین جیسا کہ آپ جانتے ہیں اسی ماہ مقدس میں ایک رات لیلت القدر بھی ہوتی ہے جسے ہزار راتوں سے بہتر خرار دیا گیا ہے تو اسی کی تلاوت فرما رہے تھے حافظ وقاری صاحب میں ان چار مصروں سے ہمارے مہمان شاعر کو مدعو کرنے جا رہا ہوں نظر نظر میں روشنی مہک اٹھے سدور تک نظر نظر میں روشنی مہک اٹھے سدور تک نبی کے نامِ پاک سے شگفتہِ شعور تک سبحان اللہ سبحان اللہ میں جب بھی ناتِ مصطفیٰ لکھوں اخیل بے نوا خلم ہوا ہے پرز یا چمک اٹھیں سطور تک سبحان اللہ تو آئیے دعوتِ کلام دیتے ہیں جناب فرید الدین صادق صاحب کو کہ وہ تشریف لائیں اور بارگاہ ہے رسالت ماب صلی اللہ علیہ وسلم میں ناتِ شریف کا نظرانہ پیش کریں جناب فرید الدین صادق صاحب شکریہ بہت بہت سلام علیکم ناظرین کی خدمت میں رمضان کی اور پھر عید کی پرخلوص مہرباد پیش کرتا ہوں آئیے چند ناتِ اشار سے آج کی اس محفل کا آغاز کرتا ہوں ناتِ شریف کا مطلع عرض کر رہا ہوں کہ کچھ ایسا جہاں کو نکھارا نبی نے کچھ ایسا جہاں کو نکھارا نبی نے نیا اس کو بخشا ہے دھارا نبی نے سبحان اللہ کچھ ایسا جہاں کو نکھارا نبی نے نیا اس کو بخشا ہے دھارا نبی نے عرض کی ہے کہ خبیلوں میں تھے لوگ تقسیم ہو کر سبحان اللہ خبیلوں میں تھے لوگ تقسیم ہو کر سکھایا انہیں بھائی چارہ نبی نے سبحان اللہ خبیلوں میں تھے لوگ تقسیم ہو کر سکھایا انہیں بھائی چارہ نبی نے عرض کی ہے کہ بلائیں لیں عرش برین نبی کی بلائیں لیں عرش برین نبی کی کیا جب خدا کا نظارہ نبی نے کیا جب خدا کا نظارہ نبی نے عرض کر رہا ہوں کہ آخری شعر کے اس میں اس نات کا کہ خمر ہو کے شخ ہو گیا اور روشن خمر ہو کے شخ ہو گیا اور روشن کیا جیسے ہی ایک اشارہ نبی نے کیا جیسے ہی ایک اشارہ نبی نے خمر ہو کہ شخ ہو گیا اور روشن کیا جیسے ہی ایک اشارہ نبی نے مختار کر رہا ہوں کہ ہوئے ہم گناہوں سے محفوظ صادق دیا قلد کا جو بشارہ نبی نے ایک نات کے اور ایک دو چار شعر آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ دیکھیں گا یہ تصویر کا دوسرا رخ ہے کہ اگر نبی نہ ہوتے تو کیا ہوتا ہے ایک الگ الگ نقطہ نظر سے ایک میں نے نات پیش کرنے کے کہ آتے صدا عذاب نہ ہوتے اگر رسول آتے صدا عذاب نہ ہوتے اگر رسول دن رات بے حساب نہ ہوتے اگر رسول آتے صدا عذاب نہ ہوتے اگر رسول دن رات بے حساب نہ ہوتے اگر رسول ہم رہتے زیر آپ نہ ہوتے اگر رسول ہم رہتے زیر آپ نہ ہوتے اگر رسول رہتے پور استراب نہ ہوتے اگر رسول رہتے پور استراب نہ ہوتے اگر رسول عرض کیا ہے کہ روزہ نماز و حج کی فضیلت نہ پوچھئے روزہ نماز و حج کی فضیلت نہ پوچھئے کھلتے نہ ایسے باب نہ ہوتے اگر رسول روزہ نماز و حج کی فضیلت نہ پوچھئے کھلتے نہ ایسے باب نہ ہوتے اگر رسول اس کے ہے کہ کرتے نہ نیک و بد میں کوئی امتیاز ہم کرتے نہ نیک و بد میں کوئی امتیاز ہم آتانا انخلاب نہ ہوتے اگر رسول کرتے نہ نیک و بد میں کوئی امتیاز ہم آتا نہ ان خلاب نہ ہوتے اگر رسول آخری شعر آپ سب کی نظر ہے روزہ نماز و حج کی فضیلت نہ پوچھئے روزہ نماز و حج کی فضیلت نہ پوچھئے کھلتے نہ ایسے باب نہ ہوتے اگر رسول آخری شعر اسنات کا عرض کر رہا ہوں کہ توجہ طلب ہے کہ قرآن پاک نے ہمیں انسان بنا دیا قرآن پاک نے ہمیں انسان بنا دیا ملتی نہ یہ کتاب نہ ہوتے اگر رسول قرآن پاک نے ہمیں انسان بنا دیا ملتی نہ یہ کتاب نہ ہوتے اگر رسول مختارس کر رہا ہوں کہ صادق بہت سخت ہے محشر میں باز پرس صادق بہت سخت ہے محشر میں باز پرس کیا دیتے ہم جواب نہ ہوتے اگر رسول کیا دیتے ہم جواب نہ ہوتے اگر رسول ایک دو تین شعر اور ایک نات شریف کے عرض کر رہا ہوں کہ قلمے کی گونج آج بھی سب کو سنائی دے قلمے کی گونج آج بھی سب کو سنائی دے جلوہ رسول پاک کا ہر سو دکھائی دے اور اس کیا ہے کہ دعای آشارہ مامین کہی گا کہ چلتا رہوں گا روزے کی جانب ہمیشہ میں مجھ کو میرے حضور کے در تک رسائی دے مجھ کو میرے حضور کے در تک رسائی دے عالم سکرات پر ایک شعر ہوا ہے کہ وہ بند میری آنکھ تو مجھ کو نہیں ہے غم وہ بند میری آنکھ تو مجھ کو نہیں ہے غم قلمہ سنائی دے مجھے قلمہ سنائی دے کلمہ سنائی دے مجھے قلمہ سنائی دے کھل جائے میری آنکھ جہاں میری قبر میں آخری شعر ہے کھل جائے میری آنکھ جہاں میری قبر میں مجھ کو میرے رسول کا چہرہ دکھائی دے مختاز کراؤں کہ اس میں بھی مطلع اوپر کا مصرہ وہی ہے جو اس سے پہلی کنات میں کہتا ہے کہ صادق بہتی سخت ہے محشر میں باز پورس صادق بہتی سخت ہے محشر میں باز پورس جب تک نہ روح احمد مرسل دکھائی دے جب تک نہ روح احمد مرسل دکھائی دے کلمے کی گونج آج بھی سب کو سنائی دے جلوہ رسول پاک کا ہر سو دکھائی دے ماشاء اللہ روزہ نماز و حج کی فضیلت نہ پوچھئے روزہ نماز و حج کی فضیلت نہ پوچھئے کھلتے نہ ایسے باب نہ ہوتے اگر رسول ناظرین اکرام سج بات تو یہ ہے کہ اس دنیا کا وجود ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تفیل میں عمل میں آیا ہے اگر ناظر باللہ وہ نہ ہوتے تو نہ آپ ہوتے نہ ہم ہوتے نہ یہ دنیا ہوتی اور سج بات تو یہ ہے کہ اسی مقدس ماہ رمضان میں ہمیں ہمارے نبی کی وساطت سے روزہ اور نمازیں تحفے کے طور پر ملی ہیں جس کی پاوندی ہمیں اس ماہ مبارک میں کرنی ہے ناظرین اکرام ہماری محفل میں شہر کے ایک ممتاز و معروف شائر استاذ سخن ماہرِ عروض عدیب و صحفی تشریف فرما ہے میری مراد ہے جناب سردار سلیم صاحب سردار سلیم صاحب کے لیے میں یہ چار مصرے عرض کرنا چاہتا ہوں حمد کرنے کے لیے لہجہ خدا دے عرب حمد کرنے کے لیے لہجہ جدا دے عرب حمد کرنے کے لیے لہجہ جدا دے عرب میرے ہر لفظ کو تُو نور بنا دے عرب روح تیری امانت اسے روشن رکھنے دل کو ایماں کے چراغوں کی زیادے عرب جناب سردار سلیم صاحب شکریہ ڈاکٹر جعوید کمال صاحب سب سے پہلے تو میں ناظرین کی خدمت میں ماہ سیام کی مبارک بات پیش کرتا ہوں اور کچھ حمدی آشار سے اپنی بات شروع کرتا ہوں آپ شاہد کی توجہ کا تعلیم ہوں تیری اصل کا کسے کیا پتا تیری شان جللہ جلالہو سبحان اللہ تیری اصل کا کسے کیا پتا تیری شان جللہ جلالہو کہ خواب سارا کہا سنا تیری شان جللہ جلالہو کہ خواب سارا کہا سنا تیری شان جللہ جلالہو میری انگلیوں کی حرارتوں نے جو چھو لیا کسی چیز کو میری انگلیوں کی حرارتوں نے جو چھو لیا کسی چیز کو کہے میری قوت لامسہ تیری شان جللہ جلالہو ماشاءاللہ شیر از کرتا ہوں وہ ذرا سا پانی کوئے کا بن کے تیرے یقین کی آبرو وہ ذرا سا پانی کوئے کا بن کے تیرے یقین کی آبرو ہے بغیر ڈول دہن رسا تیری شان جللہ جلالہو تو ہے بے کران تو ہے بے نیاز تیرا قصیدہ میں کیا لکھوں تو ہے بے کران تو ہے بے نیاز تیرا قصیدہ میں کیا لکھوں ابھی کم ہے میرا متعلیہ تیری شان جللہ جلالہو ابھی کم ہے میرا متعلیہ تیری شان جللہ جلالہو دو شیر پیش کر کے آگے بڑھوں گا کہ مٹ گئی ظلمت اجالوں کا مہینہ آ گیا مٹ گئی ظلمت اجالوں کا مہینہ آ گیا آ گیا تقدیر والوں کا مہینہ آ گیا سبحان اللہ آ گیا تقدیر والوں کا مہینہ آ گیا تنگ دستی بھوک بدحالی کے دن رخصت ہوئے سبحان اللہ تنگ دستی بھوک بدحالی کے دن رخصت ہوئے برکتوں والے نیوالوں کا مہینہ آ گیا اب آئیے نات شریف کے شیر پر اسکرت لاؤں جو تم نے سارا زمانہ دیکھا تو کچھ نہ دیکھا ملائزہ فرمیر صاحب نے نئی زمین ہے جو تم نے سارا زمانہ دیکھا تو کچھ نہ دیکھا دیار شاہِ حُدہ نہ دیکھا تو کچھ نہ دیکھا گلاب دیکھے چراغ دیکھے نجوم دیکھے حضور کا نقش پا نہ دیکھا تو کچھ نہ دیکھا حضور کا نقش پا نہ دیکھا تو کچھ نہ دیکھا تمام ملکوں تمام شہروں کی خاک چھانی تمام ملکوں تمام شہروں کی خاک چھانی اگر در مصطفیٰ نہ دیکھا تو کچھ نہ دیکھا تمام ملکوں تمام شہروں کی خاک چھانی اگر در مصطفیٰ نہ دیکھا تو کچھ نہ دیکھا تو کچھ نہ دیکھا سخاوتیں دیکھیں اور فیاضیاں بھی دیکھیں سخاوتیں دیکھیں اور فیاضیاں بھی دیکھیں نبی کا دست عطا نہ دیکھا تو کچھ نہ دیکھا نبی کا دست عطا نہ دیکھا تو کچھ نہ دیکھا اگر نہ چکھا نبی کے میلات کا تبرک اگر نہ چکھا نبی کے میلات کا تبرک بہشت کا آبودانہ دیکھا تو کچھ نہ دیکھا بہشت کا آبودانہ دیکھا تو کچھ نہ دیکھا یہ آخری شعر سنات شریف کا ارشاد یہ معنی تم نے بڑے بڑے تاجدار دیکھے یہ معنی تم نے بڑے بڑے تاجدار دیکھے نبی کے در کا گدا نہ دیکھا تو کچھ نہ دیکھا یہ معنی تم نے بڑے بڑے تاجدار دیکھے نبی کے در کا گدا نہ دیکھا تو کچھ نہ دیکھا اور مقتہ ہے کہ ہزار ہا رنگ تم نے دیکھے سلیم لیکن ہزار ہا رنگ تم نے دیکھے سلیم لیکن اگر وہ گمبد ہرا نہ دیکھا تو کچھ نہ دیکھا تو کچھ نہ دیکھا تو کچھ نہ دیکھا یہ بھی نئی زمین ہے ملاحظہ ہو ذاتِ اقدس بھینا بھینا اتر ہے ذاتِ اقدس بھینا بھینا اتر ہے گردِ پاس اندل پسینا اتر ہے مہکے چپا چپا ان کے شہر کا مہکے چپا چپا ان کے شہر کا ان کے گھر کا زینہ زینہ اتر ہے ہر قدم پھولوں کے کھلنے کی نوید ہر نفس آقا کا جینہ اتر ہے ہر نفس ہر قدم پھولوں کے کھلنے کی نوید ہر قدم پھولوں کے کھلنے کی نوید ہر نفس آقا کا جینہ اتر ہے اور کہتی ہے خوشبو ربی النور کی کہتی ہے خوشبو ربی النور کی ان کی آمد کا مہینہ اتر ہے ان کی آمد کا مہینہ اتر ہے آخری شیر کے نات ہے جذبات کی شبنم سے تر نات ہے جذبات کی شبنم سے تر فکر کا ہر آب گینہ اتر ہے فکر کا ہر آب گینہ اتر ہے مختبہ خاص روز پیتا ہوں مہکتا ہوں سلیم روز پیتا ہوں مہکتا ہوں سلیم زمزم عشق مدینہ اتر ہے زمزم عشق مدینہ اتر ہے ذات اقدس بھینا بھینا اتر ہے گرد پا سندل پسینہ اتر ہے ہے بات ان کی جن کی ہر ایک بات بات ہے جن کی حضوری کرنے کو یہ کائنات ہے ہر لفظ زندہ ہوتا ہے مدہ رسول میں بے جان میرے لفظوں کو ملتی خیات ہے بارگاہ رسالت ماب صلی اللہ علیہ وسلم میں جناب سردار سلیم صاحب نظرانے عقیدت پیش کر رہے تھے ناظرین کرام ماہ مقدس رمضان المبارک میں رحمتوں کی بارش ہوتی ہے سبان ہوتا ہے برکتوں میں اضافہ ہوتا ہے اور رسط میں کشادگی عطا فرمائی جاتی ہے اور سب سے بڑھ کر یہ کہ شیعاتین کو جگڑ دیا جاتا ہے اللہ چاہتا ہے کہ اس کے فرماوردار بندے شیعاتین کے شر سے محفوظ رہ کر خوب عبادتیں کریں ریاضتیں کریں خیر و خیرات کریں روزے رکھیں تلاوت کریں اور عجر عظیم کے مستحق بن جائیں تو لیجے اسی ماہ مقدس کی عظمتوں کا بیان سمات فرمانے کے لیے میں عدباً گزارش کرنے جا رہا ہوں مولانا مفتی سید صادق مہددین صاحب قبلہ سے کہ وہ تشریف لائیں اور ہمیں اپنے بیان سے سرفراز فرمائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونسلم على رسوله الكریم وعلى آله وصحبه اجمعین اما بعد فقد قال اللہ سبحانه وتعالی في القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدل للناس بینات من الهدى والفرقان وقال تعالی یا ایوہ الذین آمنوا کتب عليكم الصیام كما کتب على الذین من قبلكم لعلكم تتقون قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم هو شہر اوله رحمة وعوسطه مغفرة وآخره اعدق من النار وکما قال علیہ السلام ناظرین اگرامی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سب سے پہلے میں عالم اسلام کو فرمضان کی مبارک ساتھوں کے مبارک بات دیتا ہوں الحمدللہ ہم نے پہلا عشرہ مکمل کر لیا ہے اور اب دوسرا عشرہ شروع ہونے جا رہا ہے ہم اور آپ سب جانتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے ہم پر بہت سی نعمتیں نازل فرمائی ہیں ان نعمتوں کا احاطہ ورحسان ناممکن ہے ان عظیم نعمتوں میں ایک عظیم نعمت آقائد و جہاں سربر کائنات سجنہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے جن کے وساطس نے اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن مجید جیسی عظیم کتاب ہدایت نصیب فرمائی جس میں صرف ایمان والوں ہی کے لئے نہیں سارے انسانیت کے لئے اللہ نے ہدایت کا سامان رکھا ہے سبحانہ وتعالی اور یہ وہ کتاب ہدایت ہے جو اول سے آخر تک اپنے اندر سارے علوم کا خزانہ رکھتی ہے قیامت تک جتنے علوم و فنون ایجاد ہوتے رہیں گے ظاہر ہے اس کا سرچشمہ قرآن مجید ہی ہے بے شک یہ قرآن اللہ سبحانہ وتعالی کا کلام ہے اللہ تعالی نے اس کلام مقدس کو اس مبارک مہینے میں نازل فرمایا اسی کی برکت سے ساری انسانیت صلاح و فلا کے راستے پر گامزن ہے بے شک اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن مجید کے نزول کے شکرانے کے لئے ایک ماہ کے روزے فرض فرما دیے ہیں یہ دراصل امت کا شکرانہ ہے اللہ تعالی کے بارگاہم مولا آپ نے ہمیں کتاب ہدایت جیسی عظیم نعمت بخشی ہے ناظرین گرامی ظاہر رمضان دل مبارک بھی بڑا مبارک مہینہ ہے برکتوں کا مہینہ ہے رحمتوں کا مہینہ ہے رحمتوں کی سوغات لاتا ہے اور ساری انسانیت کو روحانی اعتبار سے سیراب کرتا ہے ناظرین گرامی رمضان دل مبارک کی بڑی تفصیلات قرآن پاک میں بھی آئی ہیں اور احادث الرسول صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی بکری بکری بھی ہیں ہمارے لئے اتنا وقت نہیں ہے کہ آپ کی خدمت میں تفصیل بیان کریں بس اس خطر آپ کی خدمت میں ارز کرنا ہے کہ یہ بہت ہی مبارک مہینہ ہے اللہ کے نبی صدینا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان المعظم کے آخری دن خطاب فرمایا اور خطاب فرماتا ہے اور ارشاد فرمایا لقد اضلکم شہر نظیم تم پر ایک بہت ہی عظمتوں والا مہینہ سیافگن ہونے جا رہا ہے یہ روایت صدی اللہ علیہ وسلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے ہے اس پوری حدیث پاک میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے اقتصار کے ساتھ مگر بڑے جامع انداز میں رمضان المبارک کا تعرف کروایا ہے اس کا تعرف کرواتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا حُوَ شَهَرٌ اَوَّلُهُ رَحْمًا وَأُوْسَتُهُ مَغْفِرَةً وَآخِرُهُ عِدْقٌ مِّنَ النَّارِ چونکہ میرا موضوع ہے اشرے درمیانی اشرے کی فضیلت اس کی اہمیت آپ کے سامنے وجاگر کروں کیونکہ ہم پہلے اشرہ مکمل کر چکے ہیں تو ہمیں جاننا چاہیے کہ دوسرے اشرے کی کیا فضیلت ہے رسول الرحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشادی گرامی ہمارے سامنے ہے کہ رمضان دل مبارک کا پہلا اشرہ رحمتوں والا اشرہ ہے اور دوسرا اشرہ مغفرت کا اشرہ ہے بخشس کا اشرہ ہے اور آخری اشرہ دوزق سے آزادی کا ہے اس تناظر میں شارعین اجے تفصیل بیان کی ہے بڑے اختصار کے ساتھ آپ کی خدمت میں ارض ہے وہ یہ ہے کہ انسان یا ایمان والے بھی تین طرح کے ہیں پہلی وہ جماعت ہے وہ گروہ ہے جو پہلے ہی سے متقی ہے پرہزگار ہے اللہ تعالیٰ کی دربار میں ہمیشہ وہ رجوع رہتا ہے چھوٹی موٹی لغزشیں کوتاہیاں بشری تقاضوں سے ہو جاتی ہیں تو رجوع اللہ ہو کر توبہ و استغفار کر لیتا ہے ہمیشہ متنبع رہتا ہے کہ کہیں میرے قدم غلط راستے پر تو نہیں اٹھ گئے کہیں مجھ سے کوئی قوتاہی تو سرزد نہیں ہو گئی کہیں مجھ سے کوئی غلطی تو صادر نہیں ہو گئی بس اس فکر میں وہ شب و روز گھلتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں رجوع رہتے ہیں ظاہر ہے ایسے اللہ کے نیک بندے جب رمضان کا پہلا عشرہ آجاتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان پر بے قرآن رحمتوں کی بارش نازل فرمانا شروع فرما دیتے ہیں اور اسی تناظر میں فرمے گا ہوا اولہو رحمہ ہوا شہر اولہو رحمہ پہلا عشرہ رحمت ہونے کے معنی یہی ہے کہ ایسے خاصانِ خدا شروعی سے رحمتوں کی بارش میں انہاتے ہیں اب ظاہر ہے دوسرا گروہ یا دوسری جماعت ایسی بھی ہے جو بہت زیادہ متنقی اپرہزگار تو نہیں ہے لیکن بہت زیادہ عامال کے اعتبار سے گئی گزری بھی نہیں ہے ایمان کے تخاظوں کو پورا کرنے کے لئے ہمیشہ وہ کوشہ رہتے ہیں اور بشری تخاظوں سے کوتاہیاں غلطیاں کچھ ان سے زیادہ ہوتی رہتی ہیں لیکن ایسے بندے جو اپنی کوتاہیوں پر ندامت کی آنسو بہا لیتے ہیں اور پھر رمضان کا پہلا عشرہ جب آتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی جناب میں روجو ہو کر سچی دل سے توبہ و استغفار کرتے رہتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں رجوع ہو کر ندامت کا نظرانہ پیش کرتے رہتے ہیں تو ایسے بندوں کے لئے اللہ تعالیٰ جب دوسرا عشرہ شروع ہو جاتا ہے تو ان کے لئے بھی بخشش مغفورت کا سامان فرما دیتے ہیں یہ ہے اغسطہ مغفرہ ناظرین گرامی ظاہر ایک تیسرا گروہ ایسا بھی ہے جو بظاہر ایمان والا تو ہے رسول الرحمہ سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے نبی مانتا ہے اپنے رسول مانتا ہے اور قرآن حکیم کو کداب ہدایت مانتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو احکامات نازل فرمائے گئے ہیں ان سب پر ایمان رکھتا ہے دل و جان سے اسے مانتا ہے یقین رکھتا ہے لیکن بشتری تخواہدے کو جس خدر اس پر غالب رہتے ہیں کہ وہ عام طور پر لغزش کر جاتا ہے اور خواہشات نفسانی کی پیروی کرنے لگ جاتا ہے تو ظاہر اس کی زندگی گناہوں سے آلودہ ہوتی ہے اس کے زندگی میں کوئی نیکیاں اور پربہار سمجھئے اضباب موجود نہیں رہتے ہیں جو مغفرت کی طرف اس کو متوجہ کر سکیں یا مغفرت کی نعمت اسے دلا سکیں ایسے بندے بھی جب رمضان کا مبارک مہینہ آ جاتا ہے تو وہ احساس ان کا زندہ ہوتا ہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے تو ہم کیا کرتے رہے ہماری زندگی کے مقصد کیا تھا اور ہم نے زندگی کے مقصد کیسے پامال کیا جب یہ قیفت ان پر تاریخ ہوتی ہے تو رمضان کے پہلے عشرے ہی سے رمضان کی قدر کرنے لگتے ہیں دوسرے عشرے میں بھی خوب روتے ہیں گرگڑاتے ہیں تب تیسرا عشرہ شروع ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان کے لئے بھی جنت سے آزادی کا پروانہ آتا فرما دیتے ہیں سبحان اللہ ناظرین اگرامی اللہ 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 ہے رب ہے اور بندہ بندہ ہے ظاہر بندگی جس کی اندر ہوگی بندگی کے تخاظوں کو جو پورا کرے گا وہ اللہ کا محبوب بنے گا رمضان دل مبارک کا مہینہ سمجھئے ایک بہار کا مہینہ ہے سمجھئے کہ روحانی اعتبار سے بہار کا موسم ہے رمضان کا مہینہ اس مہینے میں اگر ہم اللہ سے رجوع ہو جائیں طبعہ و استغفار کرتے رہیں تو ظاہر ہے ہمارے تینوں عشرے رحمتوں کے ہوں گے بخشش کے ہوں گے مغفرت کے ہوں گے اللہ سبحانہ وتعالی کو رضامت سے نکل کر بہنے والے آنسو بہت پسند ہیں حدیث پاک میں آتا ہے اللہ تعالیٰ کو دو قطرے بہت پسند ہیں ایک قطرہ وہ جو اللہ کی خوف و خشیت میں آنکھ سے بہ جائے دوسرا وہ خون کا خطرہ جو اسلام کی حفاظت کے لیے اللہ کے راستے میں بہا دیا جائے تو یہ دو قطرے اللہ کے بہت محبوب ہیں اسی طرح ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ دو آنکھیں بھی اللہ کو بہت محبوب ہیں ایک وہ آنکھ جو اللہ کی خوف و خشیت سے آنسو بہاتی ہے دوسری وہ آنکھ جو اسلام پر ہونے والے حملوں کے روک تھام کے لیے جاک کر گزارتی ہے پہرہ دیتی ہے غالبا غالب رحمہ اللہ نے کہا ہے اللہ تعالیٰ کو جو ندامت کی عشق ہیں آنسو کا کس خدر محبوب ہیں انہیں نے اپنے ایک شیر میں اس کو سمایا ہے موتی سمجھ کے شان کریمی نے چھن لیے موتی سمجھ کے شان کریمی نے چھن لیے قطرے جو تھے میرے عرقے انفعال کے تو ناظرینِ گرامی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ہرگز مایوس نہیں ہونا چاہیے جو لوگ متقی پر ازگار ہیں وہ تو اللہ کے محبوب بندے ہیں جو درمیانی درجے کے ایمان کی قیفیات رکھتے ہیں آمال کا زخیرہ رکھتے ہیں ان کا بھی مایوس ہونا نہیں ہے انتہا یہ ہے کہ جو بہت زیادہ آمال کے اعتبار سے کورے ہیں ان کو بھی اللہ کی رحمتوں سے مایوس نہیں ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے دروازے حران کھلے ہوئے ہیں قرآن پاک میں بشارت دی گئی ہے یا عبادی الذین اصرفوا علیہ انفسیم لا تقنتو من رحمت اللہ لا تقنتو من رحمت اللہ اے ایمان والو جنہوں نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا ہے اے میرے بندو جنہوں نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا ہے لا تقنتو من رحمت اللہ وہ اللہ کے رحمت سے ہرگز ہرگز مایوس نہ ہو ولا تیعسو من روح اللہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں سے جو مایوس ہوتے ہیں وہ ایمان والوں کی شان نہیں ہے بلکہ وہ جو ایمان کی نعمت سے محروم ہیں وہ تو اللہ کی رحمتوں سے سمجھئے کہ اپنے آپ کو مستغنی رکھ سکتے ہیں یا کہ اللہ کی رحمتوں سے مایوس ہو سکتے ہیں لیکن ایمان والے ہرگز ہرگز مایوس نہیں ہو سکتے ایمان کی شان یہی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں پر ہمیشہ نظر رکھیں ناظرین اگرامی ایک بہت پیاری حدیث شریف کا مفہوم ظہر میں آ رہا ہے رسول الرحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مرتبہ صحابہ کی جماعت سے کہ یا رسول اللہ صحابہ کی جماعت سے فرمایا کہ اے میرے پیارے صحابہ جو جنت میں جو بھی جائیں گے وہ صرف اللہ تعالیٰ کے فضل سے جائیں گے سبحان اللہ تو معلوم یہ ہوا کہ آمال یقینا ضروری ہیں ایمان ضروری ہے ایمان کے مطابق آمال ضروری ہیں بار بار قرآن پاک میں ایمان تقوی ایمان تقوی کا ذکر آتا ہے تو ظاہر ہے ایمان کے جو تقاضے ہیں وہ تقوی کی زندگی ہے لیکن اللہ تعالیٰ کے پاس یہ سارے ہم آمال کا ذکرہ لے کر جائیں گے اللہ تعالیٰ ہم سے راضی و خوشتے ہو جائیں گے لیکن فقط اس بنیاد پر ہم جنت میں جائیں ایسا ممکن نہیں ہے جب تک اللہ تعالیٰ کا فضل شامل حال نہ ہو جائیں صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ کے بارے میں کیا ارشاد فرمائیں گے آپ بھی کہ اللہ کے فضل پر جائیں گے رسول الرحم صلی اللہ علیہ وسلم قربان جائیے بارا پیارا ارشاد فرمایا کہ ہاں ہاں میں بھی اللہ تعالیٰ کی رحمتی سے اس کے فضل ہی سے جنت میں جاؤں گا تو ناظرین اگرامی یہ دوسرا عشرہ ہے اوسطہ مغفرہ اوسطہ مغفرہ اوسطہ مغفرہ درمیانی عشرہ مغفرت کا ہے بخشش کا ہے تو ایمان والے خواب کسی درجے کے ہوں کسی کو مایوس نہیں ہونا چاہیے رمضان کا جو بہار مہینہ آیا ہے اسی لئے آیا ہے کہ ہم کو بخشش مغفرت کا پروانہ عطا کرے اللہ تعالیٰ کی جو رحمتیں ہیں بہانہ میں جویت صرف بہانہ تلاش کرتی ہیں بہانہ میں جویت محنتوں کو ضائع نہیں کرتی اللہ کی قدرت بلکہ بہانہ دھونتی ہے کسی بات کا کہ میں کیسے اپنے بندے کو معاف کر دوں کیسے اس کے بخشش مغفرت کر دوں بس اللہ تعالیٰ سمجھے ایسے بندوں کی طرف متوجہ رہتے ہیں ایک حدیث پاک میں آتا اس کا مختصر خلاصہ یہ ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں رجوع ہونے والوں کی کتنی بڑی اہمیت ہے اللہ تعالیٰ ان سے کیسے خوش ہوتے ہیں ایک شرابی ہے ایک کبابی ہے بہت گناہگار ہے بہت سیاہکار ہے اس کی پوری زندگی گناہوں سے آلودہ ہے لیکن وہ مایوس نہیں ہونا چاہیے اس کو بھی اس لئے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کی دروازے ہر آن کھلے ہوئے ہیں ہر ایک کے لئے کھلے ہیں متقی و پریزگار بندوں کے لئے بھی کھلے ہوئے ہیں گناہگاروں کے لئے بھی اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کی دروازے کھلے ہوئے ہیں حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک تمثیل کی زبان میں بیان کیا گیا ہے کہ ایک صاحب جیسے سواری پر آگے بڑھ رہے ہوں اور کہیں جنگل میں ایک درخت نظر آ گیا تو وہ اپنا سواری کا سارا حصہ وہاں محفوظ کر کے وہ سواری کو کہیں باندھ کر کچھ دیر کے لئے وہ لیٹ گئے ان کی آنکھ لگ گئی اور پھر اس کے بعد جب آنکھ کھلی تو دیکھا کہ سب کچھ غائب ہے تو ظاہر ہے کتنی پریشانی ہوتی ہوں گی اس منظر کو کھول کر بیان کیا گیا ہے کہ یہ ایک لخدق جنگل ہے اور وہاں سواری بھی گم ہو جائے تو پھر کیا رو سکتا ہے انسان کا تو ناظرین اگرامی پھر فرمایا گیا کہ پھر کچھ دیر کے بعد اس کی آنکھ کھلی اس کی آنکھ لگئی تھی پھر آنکھ کھلی تو کیا دیکھا کہ سارے کا سارا سواری سواری بھی گم ہو جائے تو جیسے اس کو خوشی ہوتی ہے ایک گم شدہ اس کو سامان کے مل جانے پر جتنی خوشی ہوتی ہے اس سے کہیں 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 زیادہ اللہ سبحانہ وتعالی اس بندے سے خوش ہوتے ہیں جو گناہوں کی زندگی گزارتا رہا ہے لیکن طبعہ و استغفار کر کے اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں وہ رجوع ہو چکا ہے تو کتنی بڑی پیاری بات ہے اور گناہگاروں کے لئے کیسی تسلی ہے اس حدیث پاک میں کہ ہم اللہ کی رحمت سے ہرگز ہرگز مایوس نہ ہو جتنا زیادہ ہم اللہ کی بارگاہ میں رجوع رہیں گے اللہ تعالیٰ ہم سے خوش رہیں گے راضی رہیں گے تو ناظرین اگرامی یہ جو رمضان کا مہینہ ہے قاو پہلا عشرہ ہو قا دوسرا عشرہ ہو قا آخری عشرہ ہو ہمیشہ ہم کو اللہ تعالیٰ کے جناب میں رجوع رہنا چاہیے رمضان کا مہینہ اسی لئے آیا ہے کہ ہم کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رجوع رہنے کا سلیقہ سکھائے الحمدللہ یہ مبارک مہینے بار بار اس لئے آتا ہے ہماری زندگی میں کہ ہمارے سے جو کتاہیاں ہو چکی ہیں اس سے پہلے وہ سب داغ دھبے دھل جائیں پھر سے ہماری ہمارے عامال کا جو کتاب نامہ ہے صحیفہ ہے وہ بلکل پاک صاف ہو جائے اور ہمارے دامن جو ہے گناہوں سے دھل جائے تو مذرگان اگرامی یہ مغفرت کا مہینہ ہے بخشش کا مہینہ ہے اللہ تعالیٰ کو اللہ کی بارگاہ میں رجوع ہونے والے بہت محبوب ہیں بہت محبوب ہیں کسی فارسی شاعر نے بڑی پیاری بات کہی ہے انشاءاللہ میں اس شعر پر مختصر سے اپنے خیال کا اظہار کر کے اپنے بات کو ختم کروں گا شاعر کہتا ہے کوہ ہائے جرم من در بحر رحمت غر خشد کوہ ہائے جرم من در بحر رحمت غر خشد در ترازو عمل چون چشم گریان داشتن ایسی پیاری بات کہی ہے جیسے غالب نے کہا تھا موٹی سمت کے شاعر کریمی نے چن لیا قطرے جو تھے میرے عرقے انفعال کے اس میں یہ اسی مفہم کو کھلا گیا ہے کہ میرے پہاڑ جیسے گناہ میرے پہاڑوں جیسے گناہ اس وقت اللہ تعالی کی رحمت میں غرخ ہو گئے ڈوب گئے کب جب آمال جہاں تلے جاتے ہیں اس ترازو میں میری روتی ہوئی آنکھوں کو ڈھال دیا گیا در ترازو یہ عمل چون چشم گریان داشتن تو ناظرین اگرامی یہ دوسرا عشرہ ہے مخفرت کا عشرہ ہے مخفرت کا عشرہ ہے ایمان والوں کو سارے ایمان والوں کے اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ رمضان کے مبارک مہینے کے جو ذمہ داریاں ہیں جو فرائض ہیں وہ ادا کریں پورے شعور کے ساتھ روضہ رکھیں پورے شعور کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت کریں جو اس مبارک مہینے میں اللہ نے نازل فرمایا ہے پورے شعور کے ساتھ صحصیت تجویز سے قرآن کرنا سیکھیں اور تلاوت کریں اس کے امانی وفاہم کو سمجھنے کی کوشش کریں اور کچھ نہ کچھ حصہ ضرور اپنے سیدھے میں محفوظ رکھیں ظاہر ہے یہ دوسرا عشرہ کا ہماریلی پیغام ہے اس پیغام کو ہم پیش نظر رکھیں گے اور یہی پیغام ہم اپنے بھائیوں تک پہنچائیں گے اپنے برادران وطن تک پہنچائیں گے سارے عالم کے انسانوں تک پہنچائیں گے تب ہی ہم ازیمدار سبق دوشک ہو سکیں گے جو منصب اللہ نے ہم کو دیا ہے کنتم خیرہ امت اخرجت لنناس ظاہر ہے اس منصب عظیمہ کا فریضہ یہی ہے کہ رمضان کے صحیح معنی میں قدر کی جائے اس منازل ہونے والے قرآن پاک کی صحیح معنی میں قدر کی جائے اور اس مبارک مہینے میں ایک جو شب ہے قدر والی اس کی قدر کی جائے اور بلکہ رمضان کے پوری راتوں کی قدر کی جائے اس کے دنوں کی قدر کی جائے تو ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کی ہم قابل قدر خرار پائیں گے اور ہمارا دوسرا عشرہ بھی بخشش مفرد ہمیں نباس تہوئے ہم سے آگے بڑھے گا اشتر اللہ تعالیٰ کی محبوبیت ہم سب کو اللہ تعالیٰ نصیب فرمائیں گے یہ چند کلیمات میں نے اس موضوع سے متعلق جو دوسرے عشرے سے متعلق تھیں کچھ مہینے وضاہ سے آپ کی خدمت میں رکھنا یہ کوشش کی ہے بس اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ فروردگار عالم ہم سب کو رمضان کے سارے عشروں کی قدر کی تفیق عطا فرمائے اور پہلے عشرے کے ساتھ ساتھ دوسرے عشرے کی بھی اللہ تعالیٰ ہم کو سمجھئے صحیح معنی میں قدر کرتے ہوئے اسے گزارنے کی تفیق عطا فرمائے اللہ تعالیٰ ہماری بخشت میں افرت فرما دے اور اللہ تعالیٰ اپنے فضول کرم سے ہمیں دوزق سے آزادی کا پروانہ آتا فرما دے اور ہم کیا ہم سارے ایمان والوں کو بلکہ ساری انسانیت کا بھی راہ ہدایت دکھا کر فروردگار عالم سب کو جنت مکی بنائے اپنی رحمتوں سے ایسی عذباب بنائے کہ دوزق کی آگ سرد ہو جائے اور جنت اس طرح پربہار بن جائے کہ سارے انسان دنیا میں پیدا ہونے والے اللہ کے مرضیات پر چلیں اور سب کے سب جنت کے مستحق بن جائیں آمین یا رب العالمین وصل اللہ تعالی سلم على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ مبارک وسلم آجمعین والحمدللہ رب العالمین رمضان المبارک کے تین عشروں یعنی پہلا عشرہ رحمت دوسرا عشرہ مغفرت اور تیسرا عشرہ دوزق کی آگ سے چھٹکارہ ان تینوں پر سیر حاصل خطاب سے نواز رہے تھے مولانا مفتی سید صادق مہدین صاحب اور دعا فرما رہے تھے کہ زیادہ سے زیادہ اس رمضان المبارک کے مقدس دنوں کا احترام کیا جائے اور زیادہ سے زیادہ اس کی رحمتوں سے استفادہ کیا جائے اور اپنے گناہوں سے توبہ کی جائے بہرحال ہم آپ کی دعا پر آمین کہتے ہیں اور ان چار مصروں پر اپنی بات ختم کرنا چاہتے ہیں سینے میں میرے عشق کی تو آگ لگا دے سینے میں میرے عشق کی تو آگ لگا دے الفت کے سوا تیری ہر ایک شے کو جلا دے الفت کے سوا تیری ہر ایک شے کو جلا دے لکھ نام محمد کے غلاموں میں ہمارا لکھ نام محمد کے غلاموں میں ہمارا جنت کا تیری ہم کو بھی حقدار بنا جائے ناظرین اس توقع کے ساتھ ہم آج کئی پروگرام ختم کرنے کی اجازت چاہتے ہیں کہ یہ رمضان کا خصوصی پروگرام یقیناً آپ کو پسند آیا ہوگا آپ اپنی رائے سے ہمیں متعلق ضرور فرمائیے تاکہ ہم آپ کی خدمت میں اچھے اور میاری پروگرام پیش کرتے رہیں تمام ناظرین کو خدا حافظ آداب ہیدراباد